موسیقی کہ کیا اس ملک کو بھٹو نے توڑا جرنیلوں نے توڑا بیوراکریسی نے توڑا کس نے توڑا بڑھ صاحب خواجہ محمد افیل صاحب آپ کے والد جو ہیں مروم وہ سینئر ریٹائر پولیس آفیسر تھے تب آئی بلیو کہ وہ شیخ مجیب کو جیل میں بھی لے کے جاتے تھے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر بھی بڑا ڈائریکلی انوالڈ تھے آپ کی اس کے اندر کیا انالیسز آپ اگری کرتے ہیں ساتھ صاحب کے ساتھ کی بھٹو نہیں ملک کو توڑا آپ نے ٹھیک کہا شیخ مجیب جب گرفتار کر کے لائے گئے اس وقت اس وقت اس پاکستان سے کراچی سے ان کو انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کیا گیا تو میرے فادر جو تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور جب چکلالا ائرپورٹ سے رہا کر کے لندن بھیجا گیا تو اس وقت تک وہ ساتھ تھے جیل میں رہے انویسٹیگیشن کی سارا کچھ ہوا میں نے ان کی ڈیریز کے نوٹس پڑے ہیں کیونکہ میں انیس سو تیہتر میں گورنمنٹ کا لے کر سٹوڈنس یونین کا سیکٹری تھا اور مجھے اس سے دلچسپی تھی لیکن انہیں مجھے کہا کہ آپ سٹیٹ سیکریٹس آؤٹ نہیں کریں گے لیکن یہ جو فیکٹس ہیں کچھ میں بتانا چاہوں گا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی جو نوٹس میں نے پڑے ہیں اس سے جو میں نے گیدر کیا ہے اس سے ہمارے پاکستان کی سیول بیوروکریسی ہمارے پاکستان کی فوجی بیوروکریسی اور ہمارے جو یہاں کے اپوزیشن لیڈر تھے ظلفقار علی بھٹو صاحب یہ تینوں برابر کے شریک تھے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں اب دیکھئے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انیس سو ستر کی اسیمبلی تھی وہ حکومت ساز اسیمبلی نہیں تھی یہ لوگوں کو آج بھول گیا ہے لیکن میں سیاسی کارکون اس وقت کا مجھے پتا ہے کہ وہ آئین ساز اسیمبلی تھی آئین نیا بننا تھا سکسی ٹو کا آئین ختم ہو گیا تھا نیا آئین بنانے کے لیے اسیمبلی بنی تھی اس کے بعد پھر نئے انتخابات ہونے تھے لیکن اس اسیمبلی میں چلو اس کو چلایا گیا کہ ملک ٹوٹا تو پھر مجبورا اسی کو چلایا گیا اس کے اندر آپ دیکھئے کہ اگر وہ اسیمبلی کا اجلاس ہو جاتا تو کیا ہوتا شیخ مجی بن جاتے اور اگر وہ ملک صلیتی کا اعلان بھی کر دیتا تو وہ رسپیکٹیبل ہوتا باعزت چیز ہوتی پاکستان کی فوج کو اتنی زلط نہ اٹھانا پڑتی ہمیں زلط نہ اٹھانا پڑتی سیول بیورکریسی کیا کہہ رہی تھی کہ یہاں ہمارا یہ سارا ہیڈکوارٹر اسلامباد سے وہ ڈھاکہ چلا جائے گا فوجی جو اس وقت کے جرنیل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی ایچ کیوں ڈھاکہ چلا جائے گا اور میں نے اس میں کوٹیشن پڑھی ہے کچھ افسروں کی انہوں نے کہا جی دیکھو جی پی آئی اے اور فلان اور فلان جو ادھارے ہیں بینکس یوں ہیں ان کے ایڈکوارٹر ڈھاکہ چلے جائیں گے تو یہ ویسٹ پاکستان کا کیا بنے گا یہ تھی وہ اور اس کے بعد پھر میں ایک ملاقات جو میں نے اس میں پڑھی ہے جو میں لانا چاہتا ہوں آپ کی وارد کی ڈائری میں ہے انہوں نے اس میں جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ملک مصطفیٰ خر ملے جا کر شیخ مجیب کو اور ان کو یہ اس بات پر مہدے وہ جو تھا نا ساڑھے پانچ نقاط پر مہدہ ہو گیا صرف ایک آدھا رہ گیا ہے وہ یہی تھا انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں صرف یہ کریں کہ ملک کے وزیراعظم دو بنا لیں آئین میں ایک مشرقی پاکستان کا ایک مغربی پاکستان کا یہ وہ چیز تھی جو بتاتی ہے کہ انتہائی بھوک لگی ہوئی تھی اس وقت وزیراعظم بننے کی اقتدار کی اقتدار کے بھوکے سیاستدان بھٹو صاحب یہ سارے شیخ مجیب بھٹو صاحب وغیرہ اور اقتدار کے بھوکے فوجی جرنیل اور جو بلا شرکت غیر اقتدار رکھنے والی سیول بیورکریسی ان سب نے اپنے ذاتی مفادات اغارض و مقاصد کے لیے ہمارے اس ملک کو دو ٹکڑے کیا جو پاکستان مشرقی پاکستان سے بگنا دشت پناہ آپ فوجی بیورکریسی سیول بیورکریسی یو بھٹو صاحب تینوں پہ مقدمے درج کریں گے ملک توڑنے پہ دیکھئے حمود الرامان کمیشن ریپورٹ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جنرل یائیہ خان اور اس کے ساتھ کے جو رنگیلے جرنیل تھے اس وقت ان کی بد کرداری کا کیا عالم تھا اور یہ بھی درست ہے کہ سیول بیورکریسی بھی اس میں ملوث تھی لیکن یہ ایک سال یا دو سال کا عمل نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد مسلسل بنگالیوں کو نظرانداز کیا گیا تھا اسی طرح جیسے بلوچوں کو نظرانداز کیا گیا یا چھوٹی قومیتوں کو آج پھر نظرانداز کیا گیا اور سبق نہیں سیکھا گیا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹو مرہوم اگر چاہتے تو وہ اس کے آگے بند باند سکتے تھے اگر وہ قائد حضر بیختلاف کا منصب قبول کر لیتے تو ان پر کوئی پریشر نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں وہ مجارٹی گین کر چکے تھے وہ شیخ مجیب و رحمان کو اگر وزیر اعظم بننے دیتے تو شاید ہم اس سانحہ سے بچ جاتے اور درست کا آفر صاحب نے کہ اگر فیڈریشن نہ بچتی تو کوئی کنفیڈریشن بچ جاتا لیکن اس وقت حرس اتنی تھی کہ کہا گیا جو ادھر جائے گا واپسی کا ٹکٹ نہ لے ادھر تم ادھر ہم اور یہ کہا گیا کہ جب اس نے ڈھاکہ میں بلائیا شیخ مجیب نے قومی اسیمبلی کا اجلاس یایہ خان تو رکافٹیں ڈال رہا تھا لیکن بھٹو مروم کو تو قومی اسیمبلی کے اس اجلاس میں یایہ خان کے ساتھ مل کے اپنا نیگٹیو رول پلے نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اکتر میں بھی انہوں نے عوامی منڈیٹ کو پامال کیا وہ منورٹی کے لیڈر تھے وزیر اعظم بن گئے سیونٹی سیون میں بھی حافظ صاحب سے پوچھ لیں آپ قومی اتحاد کی تحریک میں انہوں نے عملا نصہ لیا ہے میں تو اس وقت نائنتھ کلاس میں تھا دیکھ رہا تھا لیکن اس کو اس وقت بھی پوری قوم کی اکثریت ایک طرف تھی گولیاں چلائی گئیں ایف ایس ایف کے ذریعے نظام مسلمہ کی قرمانوں کو مار گیایا گیا اور عوامی منڈیٹ کی دوبارہ توہین کی گئے ایک فکر اور دو بار تو ہوا ہے یہاں پہ ایک فکر اور میں اس بات کو تھوڑا سا خایہ صاحب نے بلکل ٹھیک بات تھوڑی تصحیح کروں گا کہ بھٹو صاحب مغربی پاکستان کے بھی دو صوبوں کے لیڈر تھے سندھ اور پنجاب سے ان کو اکثریت ملی تھی صوبہ سرحد اس وقت اور صوبہ بلوچستان میں اتاولہ مینگل کی حکومت بنی تھی اور مفتی محمود صاحب کی حکومت بنی تھی تو وہ پانچ میں سے دو صوبوں کے لیڈر تھے اور تین صوبوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہوا تھا یہ ذرا کریکشن کر لیں یہ ہسٹری ہے اور اس تاریخ کے اوپر پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی جاننا ضروری ہے بکہ ہم دیکھ رہے ہیں ساد رفیق صاحب کے بڑے سنجیدگی سے وہ ریوائیول چاہ رہے ہیں بھٹو کیس کا مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ آپ ملک توڑنے کا مقدمہ اٹھا لیں گے یا آپ کی ذاتی حیثیت میں آپ کی رائے ہے یا آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آج جو بات میں نے کی ہے دیکھئے میں خاجہ رفیق شہید کے خون کا وارث ہوں بلکل اور یہ وراست تو مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا اور اس کا ذمہ دار بھی آپ ہٹو صاحب کو ٹھہراتے ہیں جو بھی میں نے ہمیشہ کہا ہے میرے خاندان نے کہا ہم نے مصطفیٰ کر پر استغاثہ کیا تھا ہم بچے تھے بے وسیلہ تھے ان کے ہاتھ لمبے تھے وہ بچ گئے افتخار تاری ان کے دور میں صوبائی وزیر تھے لیاقت باق فائرنگ کیس میں بھی وہ ملوث تھے اور وہ پیپلز پارٹی نے اس دور میں تاری صاحب کو گھنڈا رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے میں تھوڑی کہتا ہوں آپ کسی سے پوچھ لیں اور جو پاکستان توڑنے کے مقدمے کی بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم مقدمہ ہمیں حق ہے عوام الناس میں لے جانے کا اور ہم عوام الناس میں لے گئے ہیں جب ہم میڈیا پہ آکے جلسے میں یہ بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرہوم لیڈر کے دفاع میں کہیں اور بتائیں کہ بھٹو مرہوم جو تھے انہوں نے مجیبو رامان کے ساتھ مل کے ملک کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور کیوں پاکستان کو توڑنے کی سادش میں یا یا خان اور بیروکریسی کے ساتھ ملے میں آپ کی بات بلکل سمجھ گئی ہوں میرا سوال کچھ اور ہے کہ کیا آپ اپنی ذاتی حیثیت میں آپ نے بارس ہونے کا بھی دعویٰ بھی کیا یقیناً درست کیا مگر آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اس کیس کو اٹھائیں گے یا پارٹی لیول پر اٹھایا جائے گا یا آپ کا مسلم لیگ نون کا اسٹانس ہوگا کہ اگر گھڑے مردوں کو جی فیلحال تو میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے مجھے ذاتی حیثیت میں بات کرنے کا حق حاصل ہے جی بالکل اور آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ زرداری صاحب مفامت کی سیاست کا نام تو لیتے ہیں مگر ہر کام فوجی اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کرتے ہیں ساتھ صاحب کیا ہر کام کے لیے فوجی قیادت کو اور سیاسی قیادت دونوں کو سیاسی قیادت تو صحیح ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے مگر کیا ہر کام آپ کے ورڈز تھے ہر کام کرنے سے پہلے کیا اسکری قیادت کو بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں جیسے بھی میں نے ریمان ملک صاحب کے بارے میں وضاحت کی میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے ساتھ صاحب کہ اگر ایسی کوئی گستاخی ہم سے ہو جائے تو آپ پلیز درست کر دیجئے نہیں نہیں آپ تو تھی نہیں وہاں پہ اس لیے آپ تو اپنے بارے میں یہ بات کہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوجی قیادت کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاع کے معاملات پہ بات کرنی چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ مشورہ کریں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ کسی ڈیموکریٹ سے اور کم از کم ان جمہوریت پسندوں سے جو عامریتوں سے اور فوجی عامریتوں سے برسرے پیکاہ رہتے ہیں یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ افواج کو سیاست میں گھسیٹیں جس طرح شہواز شریف صاحب نے کہا عدلیہ سے اور فوجی قیادت سے بات کریں اس کو ٹویسٹ کیا گیا مروڑا گیا حالا وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان ساتھ کی فرامی کے معاملے پہ آپ عدلیہ کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ بنائیں سیکیورٹی معاملات پہ آپ فوج کو آن بورڈ رکھیں یہی بات میں نے اپنے انداز میں کہی بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ رفیق صاحب برد صاحب بہت بہت آپ کا بھی شکریہ ایک لاکھ چیالیس ہزار ٹروپس جو پاکستانی فوج کے ڈیپلوئیڈ ہیں دیشگردی سے نمٹنے کے لیے ہم ان کو سرہاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ حکومت پاکستان آج جو ایک ہماری پروفیشنل ہماری فوج کی جو ہے پیشاورانہ صلاحیتوں کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا ہے امریکہ نے اس کا جو ہے ایک آواز بند کے جواب دے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اگلی دفعہ کے لیے چھوڑیں گے آپ کے لیے کہ پیپلز پارٹی اگر بھٹو کا کیس ریوائیو کراتی ہے تو اس کے رد عمل میں کیا کیا ہو سکتا ہے ماضی کے اندر سے کیا کیا جو ہے اٹھایا جائے گا پھر سے برٹو پر ناؤ ویری شورٹ بریک اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کچھ ایڈوکیشنل سٹیٹسٹکس